اسلام علیکم انکوٹن ٹاک فرم جیمینی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ای ہوپیو پیپل آر ڈوئنگ ویل اور آپ لوگوں کی زندگی بہت مزے اور سکون سے گزر رہی ہوگی سب سے پہلے آپ سب کو رمضان کی مبارک بات میں دعا گو ہوں کہ ہم سب کے لیے یہ ماں باعث رحمت ہو اور اللہ ہمیں اس ماں کی برکت سمیٹنگی توفیق اتا کرے آمین ماہ رمضان کے تفسد سے ہی میں آپ لوگوں کی خدمت میں میں ایک سپیشل سیریز آف وی لاؤگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں الحمدللہ میں نے اس سال کا آغاز عمرے کی ادائیگی کے ساتھ کیا تھا جس کو اب میں وی لاؤگ سیریز کی صورت میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہے کیونکہ آج کی وی لاؤگ میں میں جرمنی کے شہر دوسلڈوف سے لے کر مکہ تک کا سفر شیئر کروں گی اور مزید اپنے عمرے کا پہلا ایکسپیڈینس تو جی میرے سفر کا آغاز دوسلوف ائرپورٹ سے ہوا جہاں سے جدہ وایا انکرہ کی فلائٹ تھی تمام کلیرنس کے بعد جی اب میں لانچ میں پہنچ چکی ہوں دوسلوف سے انکرہ تک کا سفر تقریباً ساڑھے تین کھینٹے کا تھا یہ دیکھیں جی گیٹ سی فورٹی ٹو تھا میرا جہاں سے میری فلائٹ تھی دوسلوف سے انکرہ تک کی اور یہ ہے ائرپورٹ کی رنوے کا فسٹ ویو اچھے جی یہاں چلتے چلتے عمرے کے لحاظ سے کچھ ٹپس شیئر کرتی جلوں تو سب سے پہلے میں بات کروں گی پیکنگ کے بارے میں ایز ای فی میل آپ کے پاس تقریباً چار سے پانچ ابائے ہونے چاہیے اس کے علاوہ سلیپر کے دو سیٹ اور ایک رنرز یا جوگرز کا سیٹ اس کے علاوہ ٹوالٹریز کا سمان اور فائف ٹو سیون ایزی ٹو ویئر سوٹ اور خاص اور پر اپنی میڈیسنز کا ضرور خیال رکھے گا جس میں پین کلر اور پیٹ درد کی ادویات شامل ہوں گی اس کے علاوہ اگر آپ میری طرح چائے کے شوقین ہیں تو کیٹل اور چائے کا سمان نہ رکھنا بھولئے گا یہ تمام سمان آپ کے دو ہفتے کے لیے کافی ہوگا یہ جی بوڈنگ کارڈ کی چیک ان کے بعد میں اندر آ چکی ہوں اور لائن میں بیٹ کر رہی ہوں تاک کہ جہاز کے اندر سوار ہو سکو یہ جی اب میں جہاز میں اندر ہو رہی ہوں میں نے اپنی سیٹ آن لائن چیک ان کے ٹائم بھی سیلیکٹ کر لی تھی فلائٹ دے قریبا 45 منٹ لیٹ تھی لیکن شکر ہے زیادہ لیٹ نہیں ہوئی یہ ہے میری ونڈو سیٹ سے باہر کا ویو اس کے بعد ہم نے سفر کی دعا پڑی اور جلد ہی ہمارا جہاز ٹیک آف ہو گیا میں تو ٹیک آف کرتی ہی سو گئی تھی جب آنکھ کھلی تو ہم آلموسٹ انکرا پہنچ چکے تھے آلموسٹ دو ڈھائی گھنٹے کے نیند کے بعد میری آنکھ فلائٹ ایٹینڈنٹ کی اناؤنسمنٹ سے کھولی کہ ہم آلموسٹ انکرا پہنچنے والے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد ہمارا جہاز لین کر گیا اور یہ ہے انکرا ائرپورٹ کا فرسٹ ویو کیونکہ مجھے آکے ٹرانسٹ فلائٹ لینی تھی تو میں کنیکٹنگ فلائٹ والے سیکشن میں چلی گئی جہاں پہ یہ بہت لمبی لائن تھی ایک مسئلہ جو مجھے انکرا ائرپورٹ پہ پیش آیا وہ انٹرنیٹ کا تھا چونکہ یہ میرا انکرا ائرپورٹ کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا تو میرے لیے یہ بات بہت عجیب تھی کیونکہ عمومن ہر انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہوتی ہے اور کنیکٹنگ فلائٹ میں میں ٹرانسٹ ائرپورٹ پہ عمومن اپنے گھر والوں سے کمیونکیٹ کر لیتی ہوں اور ان کو اپنا حال احوال تمام بتا دیتی ہوں جو کہ یہاں پہ پاسیبل نہیں ہو سکا باہرحال اگلی فلائٹ کی انفرمیشن دیش کے میں کافی پینے چلی گئی جہاں پہ میں نے ٹرکش کافی آرڈر کی اور تھوڑا سا ٹائم ریسٹ کیا اس کے بعد دوبارہ میں ائرپورٹ گیٹ پہ چلی گئی جہاں سے مجھے جدہ کی فلائٹ لینی تھی اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو احرام کی حالت میں لوگ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں جہاز میں بوٹنگ کے بعد ایک دفعہ پھر ہمارا جہاز ٹیک آف کر گیا جو کہ اب انکرہ سے جدہ کی طرف جا رہا ہے جس کا دورانیہ تقریباً تین سوہ تین گھنٹے ہے ٹرکش ہیر لینڈ کی طرف سے ہمیں یہ گوٹی پیک دیا گیا جس کے اندر سوکس اور الیکٹرونک تسبیح وغیرہ شامل تھے جو کہ اسپیشلی عمرہ ظاہرین کے لیے تھا قریباً تین گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہم جدہ پہنچ چکے تھے اور یہ ہے جدہ شہر کا ایریل ویو یہاں تک میں بہت زیادہ تھک چکی تھی لیکن سفر ابھی آگے باقی تھا یہ میں جدہ ائرپورٹ پہ پہنچ گئی ہوں اور یہ ہے اس کا فرسٹ ویو جہاز سے اترنے کے بعد میں بیگج کلیم والے سیکشن میں چلی گئی اور یہاں سے اندر جاتے ہی آپ کو جدہ ائرپورٹ کا ویو بھی اندرونی ویو بھی نظر آئے گا بیگج کلیم سیکشن سے اپنا لگج بیک کلیکٹ کیا اور اگزیٹ گیٹ کی طرف چل دی جدہ ائرپورٹ کے حوالے سے ایک اور یہاں پہ آپ لوگوں کو انفرمیشن دیتی چلوں کہ جدہ ائرپورٹ پہ نارملی فوٹوگرافی کرنا یا ویڈیوز بنانا اللاوڈ نہیں ہے تو کائنڈلی اس بات کا خیال رکھئے گا کہ جب بھی آپ فوٹو لے رہے ہوں یا ویڈیو بنا رہے ہوں تو آپ کے اردگرد کوئی انسان سپیشلی کوئی بھی فیمل موجود نہ ہو بیک کلیکٹ کرتے ہی میں جدہ ائرپورٹ کے اندر آگئی یہاں پہ میں ایک اور ٹپ دیتی چلوں کہ جدہ ائرپورٹ پہ آپ سم کارڈ لے سکتے ہیں میں نے سم کارڈ تقریبا سکسٹی ریال میں لیا تھا جو کہ ٹو ویکس کے لیے اینف تھا یہاں پہ سعودی گرمنٹ کے طرف سے نسک کے بہت سارے ورکرز موجود ہوتے ہیں جو آپ کو ایکزٹ گیٹ یا کسی بھی طرح کی انفو کے لیے ہیلپ کرتے ہیں اگر آپ کے پاس امرا ویزا ہے تو سعودی گرمنٹ کے طرف سے آپ کو مکہ تک کی ٹرانسپورٹ فری دی جائے گی یہ ہے جی ایکزٹ گیٹ یہاں ایکزٹ سے آپ کو مکہ جانے والی بسز اور گاڑیاں فری ملیں گی اگر آپ کے پاس امرا ویزا ہے یاد رہے کہ یہ ویزا والوں کے لیے یہ سہولت موجود نہیں ہے نسک ورکرز کو جب میں نے اپنا مکہ کے ہوتل کا ایڈریس بتایا تو صبح چار ساڑھے چار بجے اس ایڈریس پہ مکہ جانے والی میں اکیلی پیسنجر تھی باقی تمام پیسنجرز کسی اور ہوتلز میں ٹھہرے ہوئے تھے تو لہٰذا انہوں نے مجھے بس کی بجائے ایک فائف سیٹر کار میں بھیجا یہاں پہ میں نے ایک بلنڈر مارا جو کہ میں سپیشلی سنگل لیڈیز کے لیے ہائلائٹ کرنا چاہتی ہوں آلدھو یہ گاڑی گرمنٹ کی تھی لیکن میں اس کا نمبر نوٹ کرنا بھول گئی تھی اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ میں گاڑی میں اکیلی پیسنجر تھی آلموس صبح کے چار بجے جدہ سے مکہ کا سفر جو کہ تقریباً ایک سوائے گھنٹے کا تھا میرے لئے تھوڑا سا فکر مند رہا لیکن تھانکس کارڈ ایڈ دا سپورٹ میرے مائنڈ میں آئیڈیا آیا اور میں نے گوگل میپس پہ اپنا مکہ کے ہوتل کا ایڈریس ڈال کے چیک کرتی رہی اور جیسے ہی مجھے مکہ ٹاور نظر آنے لگ گیا تو مجھے کوئی سکون ہوا کہ گاڑی صحیح راستے پر جا رہی ہے اگر آپ سنگل فیمیل ہیں اور سعودی رب کا سفر کر رہی ہیں تو پلیز ایسی غلطیوں سے گریز کریں تقریباً ایک سوائی گھنٹے بعد میں مکہ پہنچ کی جہاں پہ میرے پیرنٹس نے مجھے ویلکم کیا جو عمرے کی ادائیگی کے لیے پاکستان سے آئے ہوئے تھے چونکہ میرے عمرے کی نیت دوسلڈوف سے ہی تھی لیکن میرے پیرنٹس پہلے سے ادھر موجود تھے تو ان کے لیے دوبارہ نیت کرنے کے لیے مسجد آئیشہ جانا ضروری تھا یہ ہے جی مسجد آئیشہ جہاں پہ میرے پیرنٹس نے دوبارہ عمرے کی نیت کی میرے فادر نے دوبارہ احرام باندھا ہم نے دو دو نفل ادا کیے اور واپس مسجد حرام کی طرف چلے گئے مکہ سے مسجد آئیشہ کا سفر تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کا تھا اور مسجد آئیشہ جسٹ مکات کی حدود سے باہر ہے جہاں سے دوبارہ عمرے کی نیت کی جا سکتی ہے مسجد آئیشہ کے بعد ہم دوبارہ مسجد حرام کی طرف آئے جہاں سے بہت اہم مرحلہ آتا ہے جو کہ خانہ کعبہ کی طرف جانا اور اس کو پہلی دفعہ دیکھنا یہ ہے جی خانہ کعبہ کی پہلی نظر پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو دیکھ کے جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے آنسلی سپیکنگ میں نے بھی دل میں بہت کوئی سوچا ہوا تھا لیکن جب آپ اللہ کے حضور اس سے روبرو ہوتے ہیں تو سب کچھ ایک لمحے کے لیے بھول جاتا ہے یہ جلال یہ رتبہ بے شک ایک ہی ہستی کو سوٹ کرتا ہے جس کا نام ہے اللہ بندہ یہاں پہ بے ساختہ اللہ کی حمد و سنا بیان کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے مجھے اپنے آپ سے ملنے کا موقع فراہم کیا خانہ کعبہ کو دیکھنے اور دعا مانگنے کے بعد بقاعدہ طور پر عمرہ ادا کرنا شروع کیا جس میں سب سے پہلے تواف آتا ہے جو کہ عمرے کا دوسرا رکن ہے پہلا رکن مکات کی حدود سے احرام باننا ہے خانہ کعبہ کے گرد ساتھ چکر پورے کرنے ہوتے ہیں جو کہ حجر اسود سے شروع ہوتے ہیں سعودی گرمنٹ نے یہ نیون گرین کلر کی لائٹ سے حجر اسود کے نشاندہ ہی کی ہے جو کہ میں پچر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اب بیت اللہ کے سہن میں چاہے جس مرضی دروازے سے اندر انٹر ہوں اور جہاں پہ لوگ تواف کر رہے ہیں اسی ڈریکشن میں موف کرنا شروع کر دیں تو آپ کو حجر اسود بھی نظر آ جائے گا کیونکہ عمومن وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے لوگ اس کو چومنے کے لئے اس کو بوسا دینے کے لئے وہاں پہ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے اب حجر اسود کی جس رائٹ سائٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ لائٹ بھی نظر آ جائے گی تو جہاں سے آپ کا تواف بقاعدہ طور پر شروع ہو جائے گا حجر اسود کو دیکھتے ہی اس کی طرف اپنا دائیں ہاتھ کریں اور جیسے کہ آپ اس کو چوم رہے ہوں اور بسم اللہ اللہ اکبر کے قلمات پڑھتے ہوئے بقاعدہ طور پر اپنے عمرے اور تواف کا آغاز کریں یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ میں نے اپنے پہلے عمرے پہ کوئی خاص فٹوگرفی نہیں کی تھی یہ فٹیج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بعد میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی غرض سے ریکارڈ کی تھی اور میرا آپ لوگوں کے لئے بھی یہی مشورہ ہے کہ خصوصاً عمرہ یا عبادت کرتے وقت فٹوگرفی سے گریز کریں بعد میں فری ٹائم میں آپ جہاں چاہیں جتی مرضی چاہیں فٹوگرفی کر لیں تواف کرتے وقت جو چاہے مانگیں اور ہو سکے تو حجر اسود کا بوسا لیں مقام ابراہیم کی زیارت کریں غلاف کعبہ کو چومیں تواف کے بعد جی بھر کر آب زمزم پیئیں اور مقام ابراہیم پر دو نفل ادا کریں اور ہو سکے تو تھوڑی دیر کے لئے بیٹھ کر ریسٹ بھی کر لیں اس کے بعد آتا ہے سعی کا رکن جو صفا اور مروہ کے درمیان حضرت حاجرہ کی سنت کو پورا کرتے ہوئے ادا کیا جاتا ہے یہ ہے جی صفا کی پہاڑی جہاں سے سات چکر سٹارٹ کیا جاتے ہیں یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ صفا سے مروہ تک ایک چکر گنا چاہتا ہے اور پھر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر ایسے آپ صفا سے سٹارٹ کریں گے اور مروہ پہ آپ کی صحیح ختم ہوگی صحیح کرتے وقت آپ کو یہ گرین لائٹوں والا ایریا بھی نظر آئے گا جہاں پہ بھاگنا سنت ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت حاجرہ بھاگ کر فاصلہ تیہ کرتی تھیں صحیح کے بعد آخری رکن آتا ہے حلق کا جس کو قصر بھی کہا جاتا ہے مرد حضرات نارملی سارے سر کے بال منواتے ہیں جس کو حلق کہا جاتا ہے جبکہ خواتین کے لئے ایک سے دو لٹ ایک اینچ تک کاتی جاتی ہیں اس کے بعد آپ کا عمرہ پورا ہو جاتا ہے میں نے پہلا عمرہ تقریبا دن کے گیارہ ساڑے گیارہ بجے سٹارٹ کیا تھا جس کا درمیان میں نے زہر کی نماز بھی ادا کی تھی عمرے کی ادائیگی کے بعد کچھ وقت میں نے مسجد حرام میں گزارا اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پہلا عمرہ کچھ فیزیکلی مشکل ہوتا ہے کیونکہ پہلے سولہ سے سترہ گھنٹے کا طویل سفر اور پھر آتے ہی عمرے کی ادائیگی تو میرا مشورہ ہے کہ کوشش کریں کہ سفر کے درمیان یا عمرے کے عربقان کے درمیان جتنا ہو سکے سانس لے لے کر شارٹ بریکس کے ساتھ چلتے جائیں یہ کچھ فوٹیج مسجد حرام کے اندرون کی ہے نہایتی خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ میں مکہ اور مدینہ کے اور ویلوگز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اگر ایسا ہے تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ تو سبسکرائب مائی چینل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ